شبرہ فضل بکت سے کہتی ہے کہ آج کل وہ لڑکی مہرین کچھ زیادہ ہی میرے آگے پیچھے آ رہی ہے اور پتہ نہیں کہ بھائے چانس ایسا ہوتا ہے یا کیا ہو رہا ہے بار بار میری اس سے ملاقات بھی ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں وہ میرا اتنا پیچھا کر رہی ہے آگے سے فضل بکت کہتا ہے کہ جی آپ ہستی ہی ایسی ہیں کہ ایسا ہی ہونا تھا آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ کے پیچھے سب آ سکتے ہیں اس لیے ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی فین بن گئی ہو جو آپ نے بکھیڑا کھڑا کیا تھا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے شبرہ مسکرہ دیتی ہے لیکن جی شبرہ کو شک پڑ رہا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرین کو آخر مسئلہ کیا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ پرسنل ہونے کی اس کے کوشش کہہ رہی ہے اور بار بار اس کے بارے میں کچھ پوچھنا جا رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بار بار فضل بکت تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیوں پوچھتی ہے اور ساری باتیں پوچھنے کی کوشش کرتی ہے جس کو سن کر فضل بکت کو شک تو پڑ جاتا ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ صرف راز کوئی ایسا کام کر سکتا ہے یا اس کو کوئی بھی حقیقت بتا سکتا ہے